بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرس پرائمز کیسے ہیں آپ آج میں حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نیو ٹوپک کے ساتھ وہ ٹوپک کا نام ہے چین رول چین رول اس طرح کا ہمارے پاس رول آیا ہے کہ آپ ڈیفینششن جب بھی کرنے جاؤے کسی کامپلیک ایجٹ فنکشن کو اس کو ایزی بنانے کے لیے ہم تیسرا تھرڈ ویریابل انٹروز کریں گے جو تھرڈ ویریابل انٹروز کروائیں گے اس کی ارجسٹمنٹ کو ہم چین رول کہتے ہیں تو ارجسٹمنٹ کر کے پھر آپ نے لاس پہ جاگے اس کی ویلیو پٹ کر دینی ہے تو ہمارے پاس چین رول آ جائے گا چلیں جی اگزامپل کریں کہ آپ کو بہتا جل جائے گا پہلے ارجسٹمنٹ دیکھ لیں دیں کیسے کرتے ہیں ایف آپ نے ملوم کرنا ہے ڈی وائی وائی ڈی ایکس کو تو آپ کیسے ملوم کروگے ڈی وائی وائی ڈی ایکس کو ملوم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دیکھو ڈی وائی ڈی ایکس نیا ویری اپلا ہم نے انٹرڈوز کروانا ہے جی کیسے ڈی وائی وائی ڈی کے نیچے ڈی ٹی آ گیا اب جو نیچے لکھو گے ڈی وائی ڈی کے نیچے وہ ہی آپ ادھر بھی لکھو گے پھر یہ رہ گیا یہ آپ ادھر لکھ دو گے اسی طرح ہی ٹی کے جگہاں بھی یوں بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جب بھی آپ ایڈیسٹمنٹ کرو گے چین رول کے لیے تو آپ نے یہ ویسے ہی رہنے دینا ہے اور نیچے آپ نے اپنے پاس سے کوئی بھی نیا ویری ایبل جو انٹرڈوز کروانا ہے وہ اوپر بھی لکھنا ہے اور یہ ویسے کا ویسے نیچے آ جائے گا سمیلا کی بات کی دیان سے کرنا ہے آپ نے یہ جی یہ ہوتا ہے چین رول سیدھا سیدھا کام ہے جی اگزامپل دیکھیں اگزامپل میں میں نے کیا کیا ہے اگزامپل لیا اپنے پاس سے سیمپل سی اگزامپل ہے کرنا کیا ہے لیٹ کر لیا میں نے وہ چیز کو جو مجھے کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہے آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اٹھائیں اسے آپ تی پٹ کر دیں لیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اس کا نام آپ ٹو کہہ لیں ٹھیک ہے نا ابھی ڈیفینشیٹ ٹو ٹو دیکھو یہاں پہ ویریابل کون سے x تو x کے ساتھ سے دیفنشیٹ ہوگا یہاں پہ کیا آ جائے گا ڈی ٹو ڈی x آ جائے گا دیکھ لیں تو پاور رول لگانا پڑے گا پاور جائے گی شروع میں پاور میں کم کرنا پڑے گا مائنس ٹو اور ہمیشہ بات یاد رکھا ہے جس کے رسپیکٹ آپ دیفنشیٹ کر رہے ہو جس کے اس آپ سے اس کا ڈیریویٹ میں شاہ 1 نہیں ہوتا ہے اور کونسٹرینڈ کا 0 ہو جائے گا یہ تنا تو آپ کو سارا بتا یہ نا جو چینڈ کر رہا تھا سارا ہی بتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جائے گا دو تین چھے اور ایکس ساتھ ویسے آجائے گا مینس ٹو ویسے آگیا یہ لیں اوکے وان بھی کامز وان یہ ہے وائز اکول ٹو یہ سارا کیا آپ نے فرض کیا ہے یہ ہم نے سارا فرض کیا ہے ٹی تو ٹی کی پاور سکس آگئی اب آپ کیا کرو گے یہ دیکھو یہ انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنٹ ویریابل کے ساتھ سیڈیفینشیشن کرتے ہیں ڈیفینشیٹ بھی سپیک ٹو ٹی تو آپ کے پاس کیا آئے گا ڈی وائی وائی ڈی ٹی اسکول ٹو پاور شروع میں جائے گی پاور شروع میں جائے گی پاور میں ایک کام کیا جائے گا ہے تو سکس ٹی کی پاور فائے بائی ڈیوزنگ چینڈ رول کریں گے بائی ڈیوزنگ چینڈ رول کریں گے تو اڈجسٹمنٹ کرنی ہے تیسرے ویریابل کی ٹی کی ڈی وائی وائی ڈی ایکس ڈی وائی ڈی ٹی اوپر وہ ہی جائے گا اور بعد میں نیچے کیا آ جائے گا ڈی ایکس آ جائے گا یہ والا بیسے ہی ٹھیک ہے اب ڈی وائی وائی ڈی ٹی کی ویلیو دیکھ لو یہ ڈی وائی ڈی ایکس کی ویلیو یہ لگ گئی اب اب ایک بات یاد رکھنی ہے یہ آپ نے پاس ہے آپ نے ویریابل فرس کیا ہے نا لیٹ کیا ہے پوٹ کیا ہے اس کی اپنے ویلیو لگ آگے آگے چلنا ہے تو یہاں پہ ٹی کی ویلیو یہ لگ گئی اوپر فائی پاور آگے بیسے ہی اور یہ ویسے ہی ساتھ آگے آگیا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں سے ٹو کومن آ رہا ہے ٹو کومن نکال لیا تو 3x-1 رہا گیا اور two common نکالا باہر چلا گیا اس کے ساتھ constant کے ساتھ چلا گیا تو 12 اور یہ ویسے کب ایسے ہی آگیا ساتھ اس کے سمیلہ گی نہ بات کی اس طرح آپ نے یہ کرتے جانے جی ڈی ایس آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے اپر میں آ چکی ہے بہت زیادہ جگہوں بھی آتی ہے یہ conceptual بہت عبدالس ہے انجنیورنگ میں کہیں نہ کہیں یہ differentiation کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے یہ ٹھیک ایسے میں اور بی ایسے میں کئی نہ کئی کمپیٹیٹیوی امتحان جتنے بھی نا جتنے بھی نا جتنے بھی اگزیم ہے کئی نہ کئی یادی ضرور ہے mathematics میں IT میں ٹھیک ہے نا تو chain rule اس پہ کریں گے نا تو بڑا مزا آئے گا دیان سے درہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا درہ دیان سے سمید دینا ہے دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ سائن کی پار 3 ہے x with respect to آپ اسے differentiate کرو with respect to اس کے مطلب سائن کے cube x with respect to differentiate کرو مطلب اس کو differentiate کرو اس کے حساب سے یہ کہہ رہا وہ تو میں کر رہا ہوں let solution start کرتے ہیں میں کرتا ہوں let ٹھیک ہے نا let u is equal to sin cube x and and v is equal to cos scale x تو دیکھو ہم differentiation اب کیسے ملوم کریں گے d u d v d u d v لیکن تیسرا variable کون سا آپ کے پاس ہے x ہے کون سا ہے x ہے تو دیکھو بڑا مزے کا یہ question ہونے والا ہے دیان سے کرتے جانے آپ نے then find کیا کرنا ہے then آپ find کرو گے ڈ 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 � respect to آپ کیا کرو گے with respect to x independent variable کے ساپ سے na independent variable x ہے تو d u over dx is equal to power rule لگے گا 3 گیا شروع میں اور 3 میں کم کیا آگے derivative پھر دوبارہ لینا ہے base کا یہ 3 سمجھ لو نہیں لکھا ہوا تو sin x رہ گیا نا تو sin x کا دوبارہ پھر ڈیریویٹی بیس کا دوبارہ پھر ڈیریویٹیو لیتے ہیں ٹھیک نا تو یہ آئے گا 3 sin square x into cos کا ڈیریوٹی میں شک کیا ہوتا ہے کوڈ ایکس تو یہ آگیا آپ کے پاس 3 sin square x اور یہ آگیا کوڈ ایکس ٹھیک نا یہ آگیا کوڈ ایکس and and second second کیا چیز آپ کے پاس v is equal to cos cos square x ہاں جی differentiate اسے بھی کریں آپ with respect to x with respect to x differentiate کرو گے کیا آئے گا آپ کے پاس پاور رول لگے گا 2 شروع پہ اور پاور میں ایک کم اور بیس کا دوبارہ ڈیریویٹی پھر لیں گے وہ کیا آئے گا آپ کے پاس ہے کوڈ ایکس جی یہاں پہ میں نے لکھا تھا ٹھیک ہے بلکل یہی سموم میں لکھا ہوا ٹھیک ہے جی یہ آئے گا ٹو کوڈ ایکس کی پہ ٹو مائنس وان کوڈ ہی آ جائے گا اور اس کوڈ کا ڈیریویٹی میں شاہ سائن ایکس ہوتا ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس ہے مائنس ٹو سائن ایکس اور یہ آگیا آپ کے پاس ہے کیا آگیا کوڈ ایکس یوں انڈرسٹینڈ نا سمیلا کی بات کی تو یہ آپ نے دیان سے کرنا ہے اب بائی یوزنگ چین رول بائی چین رول چین رول لگائیں گے تو کیا ہے گا ڈی وائے سوری ڈی یو آور ڈی وی یہ ملوم کرنا ہے نا آپ نے یہ دیکھو ڈی یو ڈی وی لیکن آپ کو نیا ویریابل کون سا پروائیٹ تھا ایکس نیچے ایکس لگانا ہے ملٹی پائیڈ پائی پھر اوپر ایکس لگانا ہے اور نیچے ڈی وی پوزیشن آپ نے ڈی یو ڈی وی کی یہ دیان سے دیکھنی نیا ویریابل آپ اپنے ادھر لکھنا کرنا ہے ہمیشہ کیا سے میں نے پریویس آپ کو بتایا تھا یو اور وی ڈی کا ٹھیک ہے نا value put کرو ڈی یو ڈی ایکس کی value دیکھو دارا ڈی یو ڈی ایکس کی value یہ والی ہے 3 sin x care coax multiplied by dx dv کی ڈی ایکس ڈی وی کی یہ دیکھو ڈی ایکس ڈی وی کی نہیں یہ اولٹ اولٹ ہے تو اسے آپ اس کا ریسی پرو کو لکھنا پڑے گا one over minus two sin x اور یہ ہے گا coax x تو اب دیکھو دارا cutting cutting کون سی ہو رہی ہے یہ ایک sign cut گئے اس کے ساتھ یہ coax پورے cut گئے اس کے ساتھ تو باقی بچا مائنس کا تین بڑا دو مائنس کا تین بڑا دو اوپر سے بچا آپ کا only sin x یہ آپ کا answer ہو گیا سمجھلا کی بات کی اس طرح آپ نے دیکھ لینا ہے کہ chain rule کو آپ نے کس طرح handle کرنا ہے اگر آپ کو کچھ اس طرح دے دیتا ہے کہ with respect to first function with respect to second function ٹھیک ہے نا دیان سے کر لینا ہے جی اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو تھے یا ہیں ٹھیک ہے نا تمہارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فیس بک پہ وارس اپ پہ ہر جگہ پہ ہمارا لنک شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو مطلب کہ ہور زیادہ ویڈیو کی ضرورت ہے آپ ملتی رہیں گے آپ کو انشاءاللہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو لازمی جو ہے نا ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ٹائم سے نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ